شروع اللہ کے نام سے اور کروڑھا درود و سلام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر میں ہوں ڈاکٹر رو فرانہ اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں آج کی ویڈیو بلکل ہی ڈیفرنٹ ہے ہمارے ہاں معاشرے کے اندر اکثر لوگ یہ بات تو کرتے نظر آتے ہیں کہ ڈاکٹر کو کیسا ہونا چاہیے ڈاکٹر کو پروکار ہونا چاہیے ڈاکٹر کو بہت سارا علم ہونا چاہیے وہ بیماری کی اچھی ڈائگنوز کر سکتا ہو وہ اچھی دوائی لکھ سکتا ہو اسے چاہیے کہ وہ مریض کا جو بات ہے وہ پورے دھیان سے پورے انہماک سے سنیں اسے اچھی طرح چیک کریں اس کی ہر بات پر ریسپونڈ کریں چھوٹی چھوٹی جو بات ہے سردرد وغیرہ جو جو مریض انڈیکیشن بتاتا ہے اس پہ اسے دھیان رکھنا چاہیے اور اس حساب سے دوائی لکھنی چاہیے مریض کی عمر کے حساب سے اس کی طبیعت کے حساب سے اس کو دوائی لکھ کر دینی چاہیے غیر ضروری دویات نہیں لکھنی چاہیے غیر ضروری ٹیسٹ نہیں کروانے چاہیے ڈاکٹر کو لالچین ہی ہونا چاہیے اسے پروفیشنلزم کا شک ہونا چاہیے اسے کسی بھی طریقے سے یہ نہیں لگنا چاہیے کہ وہ اسے کسی اور ایکٹیوٹی میں ملوث ہے اسے پروفکار انسان ہونا چاہیے یہ تمام خصوصیات ہم لوگ اکثر ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ ڈاکٹر کے اندر موجود ہونی چاہیے اور ہم یہ بھی ایکسپیکٹر کرتے ہیں کہ ایک ہی ڈاکٹر کے پاس تمام قسم کا علم ہونا چاہیے اگر علم نہ ہو تو اسے نو ہاؤ ضرور ہونی چاہیے کہ اگر وہ ایک جنرل فزیشن ہے اسے بھی معلوم ہونا چاہیے نیورو فزیشن کو بھی ہڈیوں کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے یہ ایک عام سے ایکسپیکٹیشن ہے کہ اسے دنیا میں جتنے بھی طریقہ علاج ہیں اس کے بارے میں اسے نو ہاؤ ضرور ہونی چاہیے یہ بات تقریباً کسی حد تک ساری کے ساری درست ہیں آج ہم اس بات پر بات نہیں کریں گے آج ہم بات کریں گے کہ مریض کو کیسا ہونا چاہیے آخر جب ڈاکٹر کے بارے میں مریض یہ ایکسپیکٹیشن رکھتا ہے کہ ڈاکٹر کو ایسا ہونا چاہیے تو ڈاکٹر کیا ایکسپیکٹیشن رکھتا ہے کہ مریض کو کیسا ہونا چاہیے آج ہم اسی پر بات کریں گے ڈاکٹر اپنے مریض سے یہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ وہ جو عدویات اس کو لکھ کر دی جائیں وہ بالکل اسی طرح مقررہ وقت کے اندر اتنی ہی استعمال کریں اگر انٹی بائٹک کا کورس ڈاکٹر اپنے مریض کو لکھ کر دیتا ہے تو وہ مکمل کرے اس کے اندر کسی قسم کا نالا نہ کرے اس کے اندر اپنی کوئی ایڈ نہ کرے یا اپنی کوئی جو ہے عدویات کو نکالے نہ کہ میں یہ دوائی نہیں کھا رہا میں نے یہ دوائی کھانی ہے ڈاکٹر مریض کو جو ٹیسٹ لکھ کر دے وہ لازمی کروائے ڈاکٹر یہ بھی ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ آپ اپنی بیماری کو سمجھیں اور اس کو سمجھ کر اس کا علاج کر جب آپ سمجھیں گے تو آپ جو اس کا علاج ہے اس کو سمجھنے میں بھی آسانی ہوگی اور آپ کو سیٹیسفیکشن بھی ہوگی اور ڈاکٹر یہ بھی ایک آپ سے ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ آپ تھوڑا سا صبر کا مظاہرہ کریں بہت سارے مریض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو چاہ رہے ہوتے ہیں کہ دو یا تین خوراک میں وہ بالکل ٹھیک ہو جائیں بہت سارے کرونک مرض ہوتے ہیں مریض ہوتے ہیں جو سالہ سال سے یا ہفتوں سے ایک مرض کا شکار ہوتے ہیں اور وہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ڈاکٹر ایک ہی دوائی دے ایک ہی قسم کی دوائی دے اور وہ کھالے اور وہ ٹھیک ہو جائے کوئی جادو کی پڑی ہونی چاہیے ایسا نہیں ہوتا تو مریض کو بھی چاہیے کہ وہ ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق اس پر پورا پورا عمل کریں دوسری یہ ہے کہ ڈاکٹر ایکسپیکٹر رہتا ہے کہ جب بھی آپ اس کو ویزیٹ کریں آپ اپنا پورا جو میڈیکل ریکارڈ ہے وہ ساتھ لے کر رہے ہیں تاکہ اس کو جو مرض کے ڈائیگنوز کرنے میں آسانی ہو اگر آپ کسی اور ڈاکٹر کو بھی دکھا رہے ہیں فرض کریں آپ کسی اور ہڈیوں کے ڈاکٹر کو یا شوگر کے ڈاکٹر کو یا کسی اور سپیشیلٹی کے ڈاکٹر کو بھی دکھا رہے ہیں تو اس کا جو نسخہ ہے وہ بھی ساتھ لے کر رہے ہیں تاکہ دوائیوں کے جو انٹریکشنز ہیں اس کو سمجھا جا سکے تاکہ کوئی ایسی دوائی نہ پر اسکرائب کر دی جائے جو دوسرے ڈاکٹر نے لکھی ہوئی اور اس کے ساتھ اس کا کوئی انٹریکشن ہے اور ڈاکٹر یہ بھی ایکسپیکٹ ہے رہا ہوتا ہے کہ جب بھی آپ اپنا میڈیکل ریکارڈ لے کر رہے ہیں تو اسے مراپر ترتیب میں لے کر رہے ہیں کچھ مریض ایسے ہوتے ہیں کہ انہوں نے تین چار پانچ فائلیں پکڑی ہوتی ہیں ڈاکٹر اگر آپ سے پوچھتا ہے کہ جی آپ کا میڈیکل ریکارڈ وہ پانچ فائلیں ہیں ڈاکٹر کے ٹیبل پر رکھ دیتے ہیں اب اسی کے اندر آپ کے ٹیسٹ بھی ہوتے ہیں اسی کے اندر جو ایون ٹو وہ سید بھی ہوتی جو لیبارٹری والا جو کیش ریسیب کرنے کے بعد دیتا ہے وہ بھی اپنے اندر ڈالی ہوتی ہے اور بعض اوقات چھے چھے سال پرانے ٹیسٹ بھی ہوتے ہیں اور دو دو مہینے والا پہلے والے ٹیسٹ بھی دونوں مکس کی ہوتے ہیں اسی کے اندر ٹیسٹ ہوتے ہیں اسی کے اندر ڈاکٹروں کی پرسکرپشن ہوتی ہے کچھ مریض تو یہاں تک بھی دیکھا گیا ہے کہ فارمیسی کے بل بھی اسی کے اندر ہوتے ہیں کچھ مریضوں نے تو بچی ہوئی ادویات بھی اس کے اندر ڈالی ہوتی ہیں جب بھی آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں اپنا میڈیکل ریکارڈ پراپر ترتیب سے لے کر جائیں کہ یہ اس ڈاکٹر نے ٹیسٹ کہا تھا یہ فلان ڈیٹ کے ٹیسٹ ہے اس کے بعد پچھلی ڈیٹ کے ٹیسٹ اس سے نیچے رکھ کے لے کر جائیں اور اس طریقے سے اپنے میڈیکل ریکارڈ کو اچھے طریقے سے لے کر جائیں دوکٹر یہ بھی ایکسپیکٹ کر رہا ہوتا ہے کہ اگر آپ کو چھ دن بعد آٹھ دن بعد دس دن بعد جگر آپ کو بلائے ہے تو آپ اس کو وزٹ کریں یہ مت سوچیں کہ اب تو میں ٹھیک ہوں اب مجھے اس کو وزٹ نہیں کرنا چاہیے تو ڈاکٹر یہ بھی ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ ایک اچھا مریض اس کو دوبارہ وزٹ بھی کرے اور اس کے ساتھ جو پراپر انسٹرکشن ہے اس کو بھی فالو کرے اور ایک سب سے اچھا مریض یہ بھی ہوتا ہے کہ جو کسی بات کو چھپائے نہ اگر ڈاکٹر پوچھتا ہے فرض کریں شوگر کے پیشنٹ کو پوچھائیں کہ آپ نے بے احتیاطی کی ہے آپ کچھ میٹا کھاتے ہیں تو چھپائے نہ اگر بے احتیاطی ہو گئی ہے کرتا ہے تو بتا دیا جائے کہ ہاں جی کبھی کبھی بے احتیاطی ہو جاتی کبھی یہ کھا لیتا ہوں اس کے اندر جو علاج ہے اس میں کافی مدد ملتی ہے کہ ڈاکٹر کو پتا ہوتا ہے کہ دوا تو اثر کر رہی ہے لیکن بے احتیاطی کے ویسے شوگر لیول زیادہ ہو رہا ہے یا کوئی اور مرض ہے وہ اس کی بے احتیاطی کے ویسے زیادہ ہو رہا ہے ڈاکٹر خام خواہ صحت ہونی چاہیے کہ وہ سچ سچ بتا دے اور کوئی چیز چھپائے نہ ہمارے ہم بہت سارے لوگ بہت سارے مرض کو بھی ڈاکٹر سے چھپا لیتے ہیں ڈاکٹر سے کسی مرض کے بارے میں اور کسی جو بات ڈاکٹر پوچھتا ہے وہ بلکل چھپانی نہیں چاہیے بلکل صاف صاف بتانی چاہیے اور جو ڈاکٹر کی ہدایت ہے اس کو پورا پورا عمل کرنا چاہیے اور یہ بھی ضروری ہے کہ اگر آپ علاج کروانے ہیں کسی نے آپ کو سرجری کا کہہ دیا ہے تو ٹھیک ہے آپ دو جگہ یا تین جگہ سے رائے لے سکتے ہیں ایک ڈاکٹر کی رائے دوسرے ڈاکٹر سے لی جا سکتی ہے اور ایک مریض کے اندر یہ خاصیت بھی ہونی چاہیے کہ اگر وہ دوسرے ڈاکٹر کو دکھائے دیکھیں بیماری کی نویت مختلف ہو سکتی ہے آج بیماری کی کیا نویت ہے اور آپ کے ڈاکٹر نے آپ کو جو پرسکرائب کی ہے جو دوائی ہے یہ ٹھیک نہیں آپ یہ کھائیں اور اب آپ یہ سمجھیں کہ اس وقت بیماری کی نویت یہ تھی دوسرے بیماری کی نویت یہ ہے ڈاکٹر اپنے علم اپنے جو تجربے کی بنیاد پر ہمیشہ مریض کو ایک اچھی دواہی لکھ کر دیتا ہے ڈاکٹر پر ترسٹ کریں مجھے امید ہے کہ میری یہ جو جتنی بھی بتائی ہوئی باتیں ہیں اس پر آپ آئندہ عمل کریں گے اللہ آپ کو اور آپ کے تمام اہل خانہ کو صحت والی زندگی عطا کریں اللہ حافظ